پیارے باپا جان کیا میں مائت کے ساتھ نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہوں اگر صفے قائم ہوتے وقت ایک ہی بچہ ہو تب تو وہ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے چاہے وہ پہلی صف میں ہی کھڑا ہویا تو کوئی عرض نہیں ہے اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو صف سے آخر میں ان کی صف بنا لی جائے لیکن اب عوام جو ہے نا یہ پہلی صف میں بچے کو برداشت کریں گے نہیں اور یہ بچوں کو بیج دیتے ہیں کونے میں یہ بھی ان کی بیچاروں کی وہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ اگر آپ کونے میں بیج بھی دیں گے تو صف تو وہ بھی ہے اس طرح نہ کیا جائے اور اسی طرح بچہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو بیچارے کو دوران نماز ہی صف میں سے کھیج کے پیچھے ڈال دیتے ہیں یہ بھی بہت ہی غلط طریقہ ہے اس سے بچے کا دل وہ ٹوٹتا ہوگا اور شرعن بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو بچہ نماز جانتا ہے وہ نماز شروع کر چکا ہے اس کی اس طرح کھینچ کے نکالنا اس کو توبہ استغفراللہ یہ ہمارے بڑے بوڑے زیادہ کرتے ہیں بلکہ بعض ہوں گاں ڈانٹتے بھی ہیں اور اس سے جو بچوں کا دل ٹوٹتا ہوگا اور مسجدوں سے دور ہوتے ہوں گے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کو تجربہ ہو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دن میں کبھی نہیں بھولوں گا ابھی تک یاد ہے مجھے میں بھی اس مدنی مننے کی طرح مدنی چھوٹا تھا بچہ ہی تھا اب شروع صحیح درود و سلام سے محبت ناٹوں سے پیار تو ہماری مسجد بادامی مسجد محلے کی وہاں موہ مبارک کی زیارت کا سلسلہ ہوتا تھا وہ صلاة و سلام وہاں میں جاتا تھا حضری مبارک کی زیارت کے لئے تو وہاں جب وہ زہر سے پہلے صلاة و سلام ہوتا تھا زہر کی بارہ لیے کہ وہ صلاة و سلام پہلی صف میں آگے میرے آپ کے پاس اب صلاة و سلام جب ختم ہوا اب وہ زہر کی اعدان ہوئی اور نماز کا وقت آگیا تو اب میں تو جوش میں آ کر پہلی صف میں آگئی تھا نا میں پہلی صف میں میں ہو گیا کھڑا جماعت کے لئے اب ایک صفید ریش بزرگ تھے میں نے تو ان کو معاف کر دیا اللہ بھی ان کو معاف فرمائے انہوں نے ایسی بے دردی سے میرا میری باں پکڑی ہے اور ایسا ڈانٹ کے مجھے پیچھے دھکے لائے کے باں گی در سوئے اب اس کے الفاظ یاد نہیں ہے بہرحال اس نے اچھا انداز نہیں تھا یقین مانے میرا ننہ سا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ ابھی تک یہ ناقابیل فراموش واقعہ مجھے یاد ہے تو یوں میں مدنی منو کو مشورہ دوں گا کہ آپ پہلی سب میں نہ جائیں پہلی سب میں جائیں گے کوئی بڑا بڑا اس طرح کھینچ کے نکال دے گا تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا پھر شیطان ہو سکتا ہے کھیلے اور کامیاب اللہ نہ کرے ہو جائے پھر شیطان نے مجھ سے بھی کھیلائی ہوگا دائر ہے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں نے مسجد کے حاضریہ نہیں چھوڑی وہ بچپن سے ہی نماز کا ذوق میرا سلامت رہا پرنہ بعد وقت یہ کہ دل ٹوٹے تو بچہ نماز سے ہی دور ہو جائے گا کہ چھوڑو چھو ہم مسجد میں نہیں جاتے یہاں تو لوگ ہم کو ڈانٹتے تو کبھی آپ کو ڈانٹیں بھی تو مسجد مت چھوڑنا اور نماز مت چھوڑنا نماز یہ ڈانٹنے والے کی ہم نہیں پڑھنا تو اللہ کی نماز پڑھنے پڑھنی پڑھنی ہے بڑے بوڑوں کو بزرگوں کو بھی چاہیے کہ بچوں پر شفقت کرنا سیکھیں کہ آپ کی ایک مسکورہت اس کی نسلوں کو بدل سکتی ہے اور آپ کی ایک ڈانٹ اس کی نسلوں کو تباہ کر سکتی ہے